مرین یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ سلسلہ شروع ہوتا ہے جب آپ یو ایس آئیں تو یو ایس آنے سے پہلے کیا آپ کا مزاج تھا دریکشن ہی کرنی تھی یا ایکٹر بننا چاہتی تھی یا بزنس کرنا چاہتی تھی میں ایکشلی شروع سے ہی اس فیلم میں آنا چاہتی ہوں میرے پیرنٹس کی ایڈ ایجنسی تھی ایم این جے تو میں کالیج کے بعد سن جوز کالیج میں جاتی تھی کراچی میں اس کے ہاف ڈے پھر میں ایجنسی میں سپینٹ کرتی تھی وہاں میں نے پھر کپی رائٹنگ اور کمیرشلز بنانا اور وہیں سے سیکھا بٹ مجھے بہت جلدی پتہ چل گیا تھا کہ مجھے ایڈوٹائزنگ نہیں کرنی اور مجھے فلم میں جانا ہے یا ٹیلویشن میں جانا ہے اس کے بعد پھر میں یو سی ایلے آئی دیر دو سال کے لیے اس کے بعد واپس گئی پھر ڈراموں کا ایک لمبہ سلسلہ شروع کیا جب واپس گئیں تو پاکستان میں پروڈکشن ڈریکشن شروع کر دی بلکل شروع کر دی پہلا پلئے نائنٹی فور میں کیا تھا اس زمانے میں دو چینلز سے ہمارے پاس پی ٹی وی تھا انٹی ایم تھا اور اسی طرح پھر میں نے ٹیلی فلم سے شروع کیا اپنا کریئر پانچھے ٹیلی فلم کی پھر جا کے انڈ میں جا کے پھر ایک سیریل کیا تو یو سی ایلے پھر واپس پاکستان کام شروع ہو گیا پرمریڈلی یو ایس کا بانا ہوا وہ ٹو تھاؤزن تھری میں جب ٹو تھاؤزن تھری میں آئی تو سرکمسٹینسز کیا تھے what brought you to یو ایس سرکمسٹینسز دیا تھے میں نے کافی کام کر لیا تھا پاکستان میں اور کافی ایکسپیرینس ہو گیا تھا اور میں چاری تھی ایک چینج ہو کہ مجھے ایک الگ ایک اپورچونٹیز ملیں ایک الگ جگہ رہنے کا ایک ایکسپیرینس ملیں because all my life میں پاکستان میں رہی تھی زیادہ تر تو اس لیے میں یہاں آئی اور بس پھر یہاں رہ گی لیکن میں جاتی کافی ہوں so did you know کہ اب یہاں آکے کام شروع کرنا ہے یا یہاں آکر کچھ سیکھنا ہے یہاں آکر میں بس ایک کوس لیا نیو این وائی ایو میں پروڈکشن کا بس وہ ہی کیا but otherwise سیدھا میں کام پہ آگئی میں نے وہی ڈرامی شروع کر دیئے میکزین شو شروع کر دیئے پاکستان چینلز کے لئے فیملی کی طرف سے کیا سپورٹ تھی 100% so they were totally comfortable for you to move into US why US why not UK US میں ایک تو I feel I felt more comfortable مجھے لگتا ہے کہ یہاں opportunities زیادہ تھی I love New York میں جب آئی وزٹ پہ 2002 میں تو I fell in love with the city تو بس وہ اس نے کھینجھ لیا تو کام شروع ہو گیا کام کے حوالے سے ایک چھوٹا سا loop لیتا ہوں یہاں پر کہ یہ بتائیے کہ جو selection of crew members ہے تو because آپ نے پاکستان میں بھی کام کیا اور US میں بھی you have a lot of works تو اس حوالے سے what is the difference between the technical crew you hired or you worked with مطلب difference پاکستان and US I think دونوں advantages and disadvantages یہاں I think disadvantage ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پاکستان میں جیسا بھی آپ کو بہت ایک بھرپور ٹیم ملتی ہے وہ facilities of کے transportation اور گھر اور وہاں at least آپ کا پندرہ یا بیس لوگ کا crew تو ہوتا ہی ہے ڈراموں میں کمبینڈ ویڈ چینلز اور وہ سب یہاں آپ کو کیونکہ بجٹ ڈالر ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے پاکستان میں تو ہمارا کرو چھوٹا ہوتا رہتا ہے تو وہ ڈسادوانٹیجز ہیں کہ you have to work with less people دوسرا یہ کہ یہاں ذرا زیادہ tough ہوتا ہے because obviously میں نے جب نیو یورک میں سیریل شوٹ کیا تو سب ویز لے کے جانا پڑا because بجٹ نہیں تھا car hire کا تو آپ خود ہی پھر کافی چیزیں بھی اٹھا رہے ہوتے ہو یہ دوسرا تیسرا کہ آپ کے پاس ایکٹرز وہاں زیادہ obviously ہوتے ہیں یہاں میں نے بہت بڑے auditions کی ہیں بہت بہت auditions کی ہیں ان اگر میں پندرہ لوگ سو لوگ کو audition کروں تو اس میں سے میں خیالے دس بارہ کو اردو یا ہندی بولنی آتی ہے اس میں سے دو کو ایکٹرز ڈھونڈا مشکل مجھے لگا اور ٹیکنکل کرو کے فیکٹر سے they are equally talented or more talented or less talented I think advantage I found یہاں لوگ پنچول بہت ہیں اگر آپ لوکل کرو ہائر کرو یہاں آپ کو opportunity بہت ہیں اگر میں sound man چاہیے یا sound woman چاہیے میرے پاس ہزاروں applications آ جائیں گی of very professional sound people اگر مجھے steady cam چاہیے تو 10,000 ہوں گے یہ تو obviously یہ بہت زیادہ advantages ہیں professionalism یہاں بہت زیادہ ہے as opposed to Pakistan during work کوئی complications نہیں گئے like for example you can't shoot this building you cannot go to this street I think New so یہاں پہ law and order situation سے کبھی کوئی شکایت کبھی نہیں so because you obviously you are ethnic in the american factor تو اس حوالے سے کبھی کوئی profiling کام کے دوران یا کو ورکر کے ساتھ ہمارے کافی مکس کرو رہا ہے ہمارے ایکٹرز پاکستانی انڈین ہوتے ہیں کرو میں americans ہوتے ہیں اور پاکستانی ہوتے ہیں so rather they were encouraging actually yeah yeah in fact the mayor's office نے فون کر کے مجھے explain بھی کیا کہ آپ کو نہیں چاہیے permit if ساتسفاکشن at the end of the day بھی زیادہ تھی لیکن ڈرامے میں بہت مزے مزے کیا میں جب میں شروع کیا تھا بہت ہمارے ایکٹرز جیسے حمائیوں اور سانیا سید اور نادیا جمیر ہم لوگ ساتھ ہی اپنا کریر شروع رہے تھے اس زمانے میں پیشن بڑا تھا کام کرنے کا تو وہ بہت ممیرابل ایکسپیرین میں اور بھی کوئی آیا آپ کے بھائی بہنوں میں سب پاکستان میں پاکستان میں مجھے مجھے میڈیا اور بہت 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 میڈیو میرے فیلد میں کافی تک مجھے لگتے مجھے ایک دوسری کی فکر سے ہی خی پاکستان پاکستان ہونگی زیادہ پوائنٹ آف کنسرن رہتی ہوں گی بہت 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 تک دفع بہت دفع باتیں فلم پہ ہوتی ہیں نیکس پروجیکٹ پہ ہوتی ہیں میرے اممہ بار روز فون پہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو نیکس فلم کا آپ کیا کرنا ہے میں نے کہا میں آر ہوں دیسمبر میں ہم بات کریں گے سو ایس آل موز کہ ایک فیملی ایک بہت ہیولی انوالوڈ ہے ان ٹرمز آف مائن کریر ان در اون انٹرسال سو اب جو نیکس فلم کا پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں بتائیں کی کس سٹوری لائن کی اوپر آپ کام کر رہے ہیں سٹوری لائن ابھی صرف چالیس منٹس سوچے ابھی لکھی جا رہی ہے ابھی لکھی جا رہی ہے ابھی لکھی جا رہی ہے مگر آپ سٹوری سیڈرین ہیں آئیے آپ سٹوری لائن میں پاکستانیوں کا کیا رول ہے یا اس ان امیگرنٹ یا اس اس پیٹرین اس حوالے سے you may become a role model for a lot of other Pakistani directors کہ آپ کوئی ایسا سبجیکٹ اٹھائیں ہم شور کہ آپ کے پلانیمی ہوگا جو یہاں کے رہنے والوں کو اپیل کرے لیکن سلبر سکرین پر ابھی تک ایسا کچھ نہیں آیا منس ادر خدا کے لیے وہ سب آئیے تو پاکستانی کیوں نہیں جہاں تک ایمیگرنٹ سٹوریز کا تعلق ہے یہاں جو دریکٹر نے رامین ایرانی امریکن جس نے من پشکارٹ اور گوڈ بائی سولو بنائی اس کا میں اگزامپل فالو کروں گی جس طرح کی ایمیگرنٹ سٹوریز اس نے پک اپ کی ہیں I think it is fascinating what's the purpose of you making film وہ اینگل کے لوگوں کو انٹرٹین کریں یا تو ٹچ دو سبجیکٹ that are neglected actually I think filmmaker کی رسپانسیبیلٹی is to entertain and to inform both you can't I mean some people just entertain وہ بھی صحیح ہے but as I said fiction یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت ایک میسیج کے ہیں اور ایک سوشل ایک ایشو ہو ہر وقت اگر اچھی کہانی ہو I think that is the role of a filmmaker who is also an artist ہم اپنے پروگرام میں اپنے مہمان سے request کرتے ہیں کہ کوئی میسیج دیں آپ کے case کے اندر وہ young aspiring directors جو اس وقت شو دیکھ رہے ہیں یا وہ لوگ جو already directors ہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے I think میسیج میں یہ دینا چاہوں گی کہ یہ ٹائم بلکل صحیح ہے اس فیڈ میں آنے کا opportunity is بہت ہیں I think cinema ایک بہت powerful tool ہے پاکستان کے بارے میں کہانیاں بتانے کا to the world جائے آپ اگر ایران کا lesson follow کریں انڈیا کا کریں the way they tell world audiences about their own countries are through their cinema and I think ہمارے پاس پاکستان میں بہت کہانیاں not صرف ٹیلررزم اور اس طرح کی کہانیاں but اپنی انسانوں کی کہانیاں جو ہمیں on a platform of cinema بتانی چاہیے and یہ آپ باری نہ کریں کہ میں پاس پیسے نہیں ہے یا یہ کیمرہ آجائے I think a good story line focus on the scripts script script that is it and forget کہ یہ ناج گانا اور یہ بھی ڈال دیں بے شک but emphasis ہونا چاہیے about telling the right story چلتے چلتے کچھ اپنے پرسنل حوالے سے بھی بتا دیں کہ are you still looking for Mr. Right یا فیوچر کا کیا پلا پرسنل حوالہ یہ سب سے میرا فیورڈ بچہ میری فلم ہے اور انشاءاللہ جب کوئی خبر آئے گی تو میں آپ ہی کے پاس made in america میں آکے بتا دوں گی ٹھیک ہے تو مہرین یہ آپ کے ساتھ ڈیل رہی کہ جب کبھی بھی super good news آئے گی آپ سب سے پہلے ERY digital network کو inform کریں گی چونکہ مہرین خود ایک accomplished director ہے اس لئے یہ شو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں خاص طور پر وہ directors یا وہ لوگ جو ڈیریکٹر بننا چاہتے ہوں یاد رکھیے گا کہ inspire ہونا تو بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مقام حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تمام چیلنجز کا سامنا بہت ہمت سے کرنا ہوگا creative ہونا ہوگا original ہونا ہوگا how they say success is the good fortune that comes from aspiration desperation inspiration and perspiration مہرین جببار بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ جی لے کے چلیں گے ہم آپ کو ہمارے اکرے پروگرام میں ہیوسٹن میں جہاں ملیں گے آپ کمیونٹی کے ایک اور ستارے سے بھیجتے رہیے ہمیں اپنے کامنٹس اور سجیشن mia at arydigital ڈاٹ ٹی وی پر اور یاد رکھیے yes you can do it too see you next week اللہ حافظ موسیقی